بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 835 تبلیغی احباب سے گزارش ہمارے دعوتی کام کا سب سے بڑا اصول ہماری جماعتوں کا استعمال دعوتی کام اور اس کا اصلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما بعد تبلیغی احباب سے گزارش ہمارے اس دعوتی کام میں جیت ہار نام کی کوئی چیز نہیں ہم لوگ آخرت کے تاجر ہیں ہماری جان اور ہمارا مال اور ہمارا وقت اللہ کے دین کی احیاء کے لئے لگ گیا تو بس سمجھ لو کہ ہم کامیاب ہو گئے اس لئے کہ ہم لوگ نتیجے کے مکلف نہیں ہیں دعوتی محنت میں جان مال اور وقت کے ساتھ ساتھ بساوقات اپنے جذبات اور امنگو بھی کی بھی قربانی دینی پڑتی ہیں اور سب سے بڑی قربانی یہی ہے جذبات کے ملیہ میٹ ہو جانے والی قربانی بیرون جاتے وقت اچھے اچھے خیالات اور امنگے لے کر بندہ جماعت میں نکلتا ہے اسے کیا خبر تھی کہ جو دعوت نامیں بھیج کر بلاتے ہیں وہی لوگ آدھی رات کو جوہنس برگ کی پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں ایک نہیں بلکہ دو دو جماعتوں کو حوالات میں بند کیا گیا ان جماعتوں کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے بلانے والے یعنی سپانسر کرنے والے آقا کی مرضی کے خلاف دعوتی تقاضے کو پورا کیا وجہ یہ بنی کہ آقا نے ایک جماعت کو سو کلومیٹر دور ایک مدرسے میں اتار دیا جہاں دو ہفتے تک کوئی عمومی دعوتی نقل حرکت کا موقع ہی نہ مل سکا اس لیے کہ غیر آباد جگہ تھی وہ لوگ کسی طرح سے جوہنس برگ پہنچ گئے اور اس جرم کی پاداش میں انہیں اٹھا لیا گیا اگر اس واقعے کو ماضی کے سیرتی واقعات سے معازنہ کرے تو ستر قررہ حضرات کے واقعے میں اور ان دو جماعتوں کو دی گئی عذیتوں میں کوئی فرق نہیں نجد والے کفار نے دعوت دے کر قررہ حضرات کو اسی طرح بلائیا تھا جس طرح ساؤت افریقہ کے لوگوں نے ان دو جماعتوں کو بلائیا اب چونکہ قتل اور غارت تو ان کے بس میں نہیں ورنہ یہ بھی کر گزرتے مگر ذہنی طور پر ان جماعت والوں کو اس قدر عذیتیں دی کہ یہ مظلوم لوگ رونے پر مجبور ہو گئے شریف آدمی جو زندگی میں کبھی پولیس اسٹیشن نہ دیکھا ہو اب اسے اچانک یہ واقعہ پیش آ گیا تو وہ ضرور پریشان ہوگا اور اس عذیت کو زندگی بھر نہیں بھولے گا نجد والوں نے تو کفر کی ظلمت اور عداوت کی وجہ سے ایسا ظلم کیا مگر حیرانی تو ساؤت افریقہ کے سپانسر کرنے والوں کی جرات اور حمد پر ہے کہ کیا یہ اپنے مال و متاسے اللہ کو ہرا سکیں گے اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے یعنی دائیوں سے اللہ تعالیٰ فرمارے میں تمہارے ساتھ ہوں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں ان دو جماعتوں کو جب حوالات میں لے جایا گیا ان کا رب بھی اپنے علم اور قدرت کے ساتھ انہیں یہاتہ کیے ہوئے تھا اور ان مظلوموں کو حوالات والے جو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے اور بے اکرامی کر رہے تھے اس کو رب نے سنا بھی اور دیکھا بھی اور اللہ کو سب خبر ہے کہ اس ظلم کے پیچھے حقیقی ظالم کون ہیں اور یقیناً دائیوں پر کیے گئے ظلم کا بدلہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے رب کے لیے ایک منٹ ہی کافی ہوتا ہے ظالم کو تباہ کرنے اور اس کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے واللہ ہم سب برداشت کر سکتے ہیں لیکن دعوتی کام اور دائیوں پر ڈھائی جانے والے ظلم اور ظالموں کو معاف نہیں کر سکتے ہم نے ساری چھانوین کے بعد یہ قسط لکھی ہے احمد نگر کی جماعت آسام کی جماعت آگرہ حلقی کی جماعت بنگلہ دیش کی دو جماعتیں ان تمام سے فردن فردن کارگزاری سنی ہیں اور سب کے ساتھ ایسا ہی ظلم ہوتا آ رہا ہے مرکز نظام الدین والے اصل کارگزاری حضرت جی تک پہنچنے نہیں دیتے اور جو پہنچانا چاہتا ہے اسے مرکز آنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے احمد نگر کے ساتھی مرکز نہیں جا سکتے آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے تمبی ظالموں کے ساتھ ریایتیں تو وہ لوگ برکتے ہیں جنہیں ظالموں سے اپنی اغراض اور مقاسد کی تکمیل کی امید وابستہ ہو فائدہ اللہ ہی وہ سہارا ہے جو حقیقی ہے باقی سب سراب ہیں مگر جماعت والے احباب یہ بات یاد رکھیں قربانی جس ستے کی ہوگی عجر اور نتیجہ بھی ویسے نکلے گا اور ایمان تو اعتماد علی اللہ اور اس کے وعد وعید پر بھروسہ کرنے کا نام ہے حضرت ابو قطادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح درجے کا اثر مروی ہے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے کی ہوئے وعدوں کے طالب ہیں اور تیرے وعید سے ڈرتے ہیں اے خیر والے رب اور اے رحم کرنے والے رب اسی اعتماد علی اللہ کے پیش نظر ستر قرآ کی شہادت کو برداشت کیا گیا آپ جماعت والے بھی اللہ سے راضی رہیں اور برداشت کا گھونٹ پی لیں اور اپنا وقت پورا کریں عامال دعوت اور دعا میں مصروف رہیں ہمارے دعوتی کام کا سب سے بڑا اصول ہماری دعوتی کام کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ دروازہ کھول کر داخلوں توڑ کر نہیں فائدہ اس لئے کسی نبی کی صیرت میں یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے طاقت کے بلبوتے پر دعوتی کام کو ادا کیا ہو بلکہ سب کے سب منت اور خوشامت آجزی اور انکساری لجاجت ہمدردی اور محبت سے دعوت دی ہے بغض اور عداوت دشمنی اور نفرت انبیاء اور صحابہ کا شیوہ نہیں تھا ہمیں بھی دلوں کو صاف کرنا ہے نرمی اور توازو کو اختیار کرنا ہے انتقام پر عفو درگزر کو ترجیح دینا ہے عزتوں کے فیصلے عرش والی کی طرف سے اترتے ہیں اور اس رب کا فیصلہ ہے کہ توازو اختیار کرو عزتوں اور محبتوں سے نوازے جاؤگے انسانوں کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں دعوتی کام کی منشا یہی ہے کہ بندے ان تمام فاسد یقینوں سے باہر نکلیں جماعتوں کا استعمال یہ اصول بھی سیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں کہ باہر ملکوں سے آئیوی جماعت سے نرمی برتی جائے ان کا خوب اکرام کیا جائے اور انہیں دین اور دعوت سکھائی جائے ہر وقت کوئی مقامی پرانا ساتھی ان کے ساتھ چوبیسوں گھنٹے لگا رہے تاکہ مقامی احوال اور آفات سے آئے ہوئے مہمانوں کی محافظت ہو آئی ہوئی جماعتوں کی ایک عظیم قربانی ہے ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ رہ کر خود کو دعوتی کام کے لئے قبول کروائیے آنے والی جماعتوں کو مجموع میں استعمال کرنا اور کام کے سطح کو بڑھانے کی فکر کرنا اور مقامی ساتھیوں کی تشکیل کروا کر ان کی جماعتیں نکال کر بنجر علاقوں میں کام کو جمانا اور ترقی دینا یہ بالکل غلط طریقہ ہے کہ مقامی ساتھی خود گھروں پر بیٹھے رہیں اور آنے والی مہمان جماعتوں کو بنجر علاقوں اور غیر آباد بستیوں میں بھیج دیں اور انہیں بے یار و مددگار دھکے کھانے کے لئے چھوڑ دیں ساتھوہ مہمان جماعتیں کام کرنے والے علاقوں میں کام کرے گی تو کسرس سے جماعتیں نکل سکے گی اور نکلنے والی جماعتیں اپنی علاقوں اور علاقے کے لوگوں سے واقفیت کے بنا پر جم کر کام کر سکے گی اس طرح سے نئے نئے علاقے کام پر کھڑے ہوں گے اور مہمان جماعتوں کی دلجوئی بھی ہوگی اور علاقے والے کام کرنے والے بنیں گے تمبی سیکڑوں جماعتیں کام کر کر چلی گئی مگر پورے ملک میں دو چار سو افراد بھی ایسے پیدا نہیں ہوئے جو دعوتی کام کو اپنا کام بنا کر دن رات قربانی اور اطاعت کے ساتھ کام کر رہے ہوں راتوں کو رو رہے ہوں مسجد کی آبادی کی محنت سے درجن دو درجن مسجدیں ہی آباد ہو چکی ہیں ایک سال میں تقریباً تین سو جماعتیں ساؤت افریقہ اور اطراف میں وقت لگا کر واپس جا چکی ہیں چار چار مہینے محنت کر کے ایک ایک جماعت ایک ایک مسجد ہی آبادی کی محنت پر کھڑا کر دیتی تو تین سو مساجد دعوتی محنت سے چوبیس او گھنٹے کی ترتیب پر آباد ہو جاتی یاد رکھیں ہر نکلنے والے ساتھی کا جان مال اور وقت امانت ہے اگر ان کا استعمال صحیح طور پر نہ ہو تو اللہ کے پاس اس کا حساب دینا پڑے گا جو لوگ جماعت بھیج رہے ہیں جس ملک اور علاقے میں جماعت پہنچی ہے بروز حشر سب ذمہ داروں سے باس پرس ہوگی اس معاملے میں اللہ سے ڈریں جماعت والے کسی ملک یا علاقوں سے کام کر کے لوٹیں تو عرصے دراز تک وہاں کے لوگ انہیں یاد کرتے رہیں خوب جذبے سے کام میں لگنے والے ہوں یہ حقیقت ہے کہ مقامی ذمہ دار فکروں کے ساتھ آنے والی جماعتوں کو صحیح طریقوں پر استعمال کرتے ہیں تو جماعتیں بھی اثر لے کر جاتی ہیں اور مقامی لوگ بھی کام میں آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کے لگزشیں اور کوتہیوں کو معاف فرمائیں اور درست سمت پر کام کو لے کر چلنے والا بنائیں اور انسانیت کی عموم ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت توجہ سننی پڑے گی تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کرو گے یہ بڑی مصیبت یہ زمانے بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رکھ کرنے جاؤ گے سنو غور سے بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برطن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوئے ذن کے ساتھ سنا گیا نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں اس کی نیت کریں پوری بات سنیں گے آگے پوری بات نقل کریں گے آدھی سننا ابھی دین دعوت کیلئے ناقص اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر ٹک کریں تاکہ مزید آنے والی ایک ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں